پیزا کیک ہم نے شامل کیا ہے آئل اور چار سے پانچ ٹیبل سپون کیچپ ڈال دیں گے آئل بلکل بھی گرم نہیں ہے تو گرم زیادہ گرم آئل میں ہم کیچپ نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی فلیم جو ہے وہ ہم ہائی رکھیں گے بلکل سلو فلیم پر ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کر دیں گے پانچ سو گرام چکن ہے جسے ہم نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے پھر اس میں ایٹ کر دیں گے سویا سوس دو ٹیبل سپون چلی سوس دو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون سرکا چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں ڈال دیں گے سپائسز سپائسز میں ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون کالے مرچ ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈال کر مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ ڈھک کر پکا لیں گے چکن جو ہے وہ ہمارا بلکل سوفٹ ہو گیا ہے تو اب اسے ہم فل فلیم پر اچھے سے ڈرائے کر لیں گے جی تو ایک سے دو منٹ میں ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے فل فلیم پر ہم نے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لیا ہے اب باقی کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں جی یہ کوپ چکن ہے ہمارے پاس اور سات میں ہم نے لیا ہے ایک پیاز بیڑے سائز کا ہم نے لیا ہے پیاز اور اس کے سلائسز کر لیے ہیں باریک پاریک ایک عدد ہم نے لیا ہے شملا مرچ اور ایک گوائل ایک ہے اسے بھی سلائسز میں کاٹ لیں گے ڈو کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ پیزا ڈو ہم کیسے گون دیں گے آپ وہاں سے کلک کر کے تو دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو پیزا ڈو ہے اسے ہم بڑی ساری روٹی کی شیپ دے دیں گے پیزا کیک بنانے کے لیے ہم کیک والا جو مولڈ ہے اسے یوز کریں گے اور اسے اچھے سے گریز کر لیا ہے میں نے اب سائیڈوں پر اس کے پیندی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پیزا ڈو کو سیٹ کرتے جائیں گے جی تو پیزا ڈو ہم نے سیٹ کر لی ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے ہول کر لیں گے فوق کی مدد سے اور اب اس پہ باری ہے ٹوپنگ کی تو ٹوپنگ میں سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے کیچپ سمپل کیچپ یوز کر رہی ہوں میں پیزا سوز اگر آئیوز نہیں کر رہی ہوں سمپل کیچپ جو ہے اسے ہم نیچے اور ساتھ میں تھوڑی سی مایونیز ایڈ کریں گے اور سپون کی مدد سے اسے ہم اچھے سے پھیلا دیں گے اب ہم اس پہ ڈال دیں گے چکن چکن کو اچھے سے پھیلا دیں گے اور تھوڑی سی اس کے اوپر چیز ڈالیں گے سارا چکن ہم نے ایک ہی باری میں نہیں ڈال دینا کیونکہ ہم نے اپنے پیزا کیک کو ریڈی کرنا ہے تو یہ پس لیئر جو ہے اس کی ریڈی ہو رہی ہے تھوڑی سی پیاز ہم نے ڈال دی ہیں اور اب اس پہ ڈال دیں گے کیپسکم شیملا میرچ کے سلائسز پھر اس پہ تھوڑی سی ایڈ کریں گے ٹومیٹو کے سلائسز تو بہت ہی پیارا کلر فول سا ہمارا پیزا کیک ریڈی ہو رہا ہے اب اس پہ تھوڑی سی بوائل ایک ڈال دیں گے اسی طرح سے پھر اس کے اوپر ہم نے چکن ڈالا اور پیاز ہملا اور ٹیماتر اور تھوڑی سی آلیوڈ ڈالے تو تھری سٹیپس میں ہم نے جو ہے وہ اپنی لیئرز کو ان کو پورا کر لینا ہے جتنی بھی ہمارے پاس انگریڈینٹ سے ان کو ہم نے تھری سٹیپس میں ڈال دیا ہے تھوڑی تھوڑی چیز ایڈ کی تھوڑا چکن تھوڑے ویجیٹیبل ایڈ کی اور اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ پیزا کیک جتنی ہمارے پاس دو تھی وہاں تک ہم نے اس کی فیلنگ کر دی ہے ان سب چیزوں سے لاس پہ سپرنگل کر دیں گے اوریگانو اور دوبارہ سے ٹوپنگ کے لیے ہم نے چیز ڈالی ہے اور اسے ڈیکوریٹ کر لیا ہے شملا سے اور آلیو سے اور ٹومیٹو سے تو بہت ہی خوبصورت لک آئی ہے اب اس کو بیک کرنا ہے ہم نے تو اوون کو پری ہیٹ کر لیں گے ٹونٹی منٹ کے لیے اور ون ایٹی ڈگری پہ رکھیں گے ٹونٹی ٹونٹی فائو منٹ کے لیے اسے بیک کر لیں گے جی تو دیکھیں زبردست ہمارا پیزا کیک ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت لک آئی ہے اس کی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور بچوں کا تو یہ پیزا کیک فیورٹ ہونے والا ہے ضرور یہ ریسپی ٹرائے کریں اور اسے جو ہے وہ اپنے ریلیٹیو اپنے فرنڈز کو بھی شیئر کریں کہ وہ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں ریسپی دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے کسی نیرے زبی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ